تیز گھر ایکسپرس میں ہوں آپ کے ساتھ دوشیہ سب سے پہلے خبر آپ کو بتا رہا ہے جہاں تیز گھر دیدھان سبھا کا شیط کالن ستر 21 دسمبر کو شروع ہونے جا رہا ہے تیز دسمبر تک چلنے والے ستر میں کل سات بیٹھا کے ہوں گی دیدھان سبھا ستر میں اب تک ساتھو سے زیادہ پرشن لگائے گئے ہیں ساتھو کو لے کر دیدھان سبھا دیکھش ڈاکٹر چرنڈ داس مہند نے کہا ہے کہ دو دسمبر تک ساتھو سے زیادہ پرشن لگے ہیں پرشن روج بڑھ رہے ہیں پوری تیاری ہے کہ کورونا کے باوجود بھی پچھلے ستر سے بہتر ویوستہ کر دی جائے جو دیدھائیت چاہیں گے ان کا کورونا ٹیسٹ بھی کرایا جائے گا اس نے تو روجی بڑھ رہے ہیں اب تک ساتھ سو سے بھی ادھک پرشن آ چکے ہیں اور پوری تیاری ہے کورونا کے باوجود بھی پچھلے ستروں کو جس جنگ سے ہم لوگوں نے سلانے کو سسکی ہے اس باہر بھی اس سے بہتر ویوستہ کریں گے اس کے پہلے بھارت کی پرثم راجپتی ڈاکٹر راجیندر پرسات کی جنتی کے افسر پر چھتیز گڑھ ویڈھان سبھا دیکش ڈاکٹر چرندہ سمہنٹ نے شردہ کے ساتھ نمان کیا انہوں نے کائے کہ راجیند پرسات نے سمدھان سبھا کی ادھکشتہ کرتے ہوئے انہوں نے سمدھان کی رچنا کی یہی نہیں سوطانترتہ سنگرام کے دوران انہوں نے ایک نائک کی بھونے کا بھی نبھائی اور انہوں نے بھارت کی سمدھان کو پوری طریقے سے سنگرکشت دیکھیا وہیں ویڈھان سبھا ادھکش نے ان کی کاریوں اور دشاں نردیشوں کا پالن کرنے کا سنکلپ لیا سمدھان سبھا کی ادھکشتہ کرتے ہوئے انہوں نے جو سمدھان کی رچنا کی سوطانترہ سنگام کے دوران میں جو انہوں نے ایک نائک کی بھونے کا عدہ کی پسم راشتپتی کے روپ میں انہوں نے جو بھارت کے سمدھان کو پوری طریقے سے سردکشت کیا سنگرکشت کیا اور جو انہوں نے راشت نرمان میں اتولنی یوگدان دیا ہے اس کو ہم سب لوگ نمن کرنے آئے ہیں چھتیزگر سرکارہ بھونہار بچوں کا بھوشیت سوارے